مٹریہ برفی کب ہوئی اس کے بارے میں میں آپ کو آج تفصیلی جانگاری دوں گا میں مٹریہ برفی کا بہت بڑا فین ہوں پرستار ہوں مدہ ہوں یا یوں کہیے کہ مرید ہوں کچھ سال پہلے رامکیلاش سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی اس بات کو لے کر کہ مٹریہ برفی کی شروعات کیسے ہوئی تو رامکیلاش کا اب تو انتقال ہو چکا ہے دھیانت ہو چکا ہے تو ان سے جو بات فی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انیس سو پندرہ میں ان کے بابا راملال نے یہ برفی بنائی تھی ہوا یوں کہ اس زمانے میں اٹونجا راجہ کے وہاں ایک کامپیٹیشن ہوا کرتا تھا جس میں کئی اور راجہ بھی شامل ہوتے تھے اور وہ راجہ ایک کامپیٹیشن آرگنیائیت کرتے تھے تمام چیزوں کے لے کر یعنی کھانے پینے کی چیزیں یا کپڑے اپڑے جو بھی آدمی اپنا اس میں شامل ہونا چاہتا تھا وہ شرکت کر سکتا تھا تو اس زمانے میں بیپٹ کے پیڑے بہت مشہور ہوتے تھے بیپٹ تو بیپٹ راملال کے دوست تھے تو راملال سے انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کامپیٹیشن میں حصہ رہتے ہو تمہاری تو برفی اتنی اچھی ہے تو خیر راملال نے ان کی بات مان لی اور اس سال انہوں نے بھی اس میں شرکت کی اور وینورز کو چوز کرنے کا جو طریقہ تھا جو موڈس و اپرینڈی تھی وہ اس طرح تھی کہ تمام تھال سامنے سجے ہوتے تھے راجہ اس میں آتے تھے ایک ایک کر کے چیک کرتے تھے اور جو چیز ان کو پسند آ جاتی تھی جس تھال کی میٹھائی وہ اپنا چمچ اسی تھال میں چھو دیتے تھے تو اس طرح اس سال سارے راجہوں نے اپنے چمچ برفی کے تھال میں چھو دیئے اور اس طرح راملال کی بنائی ہوئی اس برفی کو پہلا پرسکار ملا فرس پرائز ملا اور ان کو پانچ بیگر زمین ملی اور ایک چاندی کی شیلڈ دی گئی تھی رام کا علاش نے ایک بڑے مزے کی بات یہ بتائی کہ اس زمانے میں گاؤں کے لوگ چکی کافی اندوشواسی ہوا کرتے تھے تو وہ جو گائے اور بھینس کے اونرز ہوا کرتے تھے وہ اپنی گائے اور بھینسوں کا دودھ کسی بھی حلوائی کو اس شرط میں دیتے تھے کہ وہ ان کا دودھ جلائیں گے نہیں ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اس کو گرم نہیں کریں گے کھولائیں گے نہیں کیونکہ ان کی معنیتہ یہ تھی کہ اگر ہماری بھینس یا گائے کا دودھ تیز تابان پر جلا کر کھویا بنایا جائے گا تو ان کے تھن جو گائے کے ہیں یعنی جو سے انگلیش میں کہتے ہیں اڈر یو ڈی 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 آر وہ جل جائیں گے ان میں دودھ جل جائے گا تو لہٰذا گاؤں کے کسی بھی آدمی نے رام لال کو اپنا دودھ دینے سے انکار کر دیا تو پھر ایک مسلم وہاں پر فیملی رہتی تھی ان کے پاس بھی گائے بھینسی تو انہوں نے ان کو اپنا دودھ دیا جس کا انہوں نے ہائی ٹیمپریشر کے پر تاپمان پیس کو خوب کھوڑا کر کھویا بنایا اور پھر جیسا ان کی بنانے کی طریقہ تھا وہ انہوں نے اس کو اپنایا اور ایک بات جو مجھے رام کیلاش نے بتائی وہ یہ تھی رام لال ہی واحد وہ شخص تھے جن کا سٹال مٹریا برفی کا مہان ادگا کے اندر لگتا تھا باقی ساری دکانیں ادگا کے باہر لگتی تھیں اور صرف رام لال کی برفی کا سٹال ادگا کے اندر لگا کرتا تھا جب عید کی نماز کا وقت ہوتا تھا اور مسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ رام لال بھی ان کے ساتھ میں نماز ادا کرتے تھے تو کئی بار لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی سٹال برفی کے ایسی چھو دیتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو یہاں سے کوئی چھوڑا لے جائے آپ کی برفی کھا جائے یا یہ کر دے وہ کر دے تو رام لال نے ایسا جواب دیا ایسی اونچی بات رام لال نے کہی ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں رام لال کہنے لگے کہ اگر وہ یہاں سے میری برفی چھوڑا کر لے کر جائے گا تو وہ میرے لئے اپنے ایک مہینے کے روزے اور ساری نمازیں اور ساری عبادتیں چھوڑ کر جائے گا کیا پیاری بات کہی ہے صاحب یعنی وہ جو نمازیں اور روزیں اس نے رمضان بھر کریں تھی عبادتیں کی تھی وہ اس نے یہاں چھوڑا لیا اس کا سب ختم اب اس کے حصے کے ساری نیکی میرے پاس آ جائے گی یہ اس کا عقیدہ تھی اور چونکہ رام لال ہر سال عیدگاہ کے فنڈ میں پیسے ڈالا کرتے تھے تو جب جس دن عید کی نماز ہوئی تو مولانا صاحب نے جو وہاں کے امام صاحب تھے انہوں نے تینکس گیونگ لیکچر دے دیا ایک اور اس میں یہ کہہ دیا کہ تمام لوگوں کو انام لیا جن لوگوں نے اس فنڈ پیسے دیا اس میں انہوں نے رام لال کا بھی نام لیا کہا کہ ہم بہت خاص شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں رام لال جی کا جو یہ سالانہ ہر سال پیسے ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور یہاں عیدگاہ کے مرمت اور ہر چیز میں پیسے خرش ہوتے ہیں یہ بات سننی تھی کہ رام لال کو تو جیسے کاتو خون نہیں وہ بیچارے بلکل غمزدہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد سے وہ کبھی اندر گئی نہیں ان کو یہ بات اتنی بری لگی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام نمائع کیا جائے فیمس ہوں پبلک جانے تو ایسے لوگ ایسے انچے لوگ وہ تھے جن کو اپنا پیسہ بھی دیتے تھے وہ اس کے فنڈ میں خرش کرتے تھے اور ان کو یہ بھی تھا کہ میرا نام آگے نہ آنے پائے اور آج کے زمانے میں آپ دیکھئے لوگ تھوڑے سے بھی پیسے خرش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نام جو ہے بھائی مسجد کی دیوار پر لکھوا دیا جائے کہ بھائی اتنے سال ان صاحب نے اتنے روپے جمع کیے تھے تو جناب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا نام دیواروں پر کندہ کرنے چسپا کرنے یا نمائع کرنے کی ایسی کوئی بھی حوث نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کے میرا سلام یہ یانس خان صاحب آ چکے ہیں اسلام علیکم اور ہمارے بیچ میں ہمارے یانس خان صاحب آ چکے ہیں ہم لوگ یہاں سے پہلے کہاں چل رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے چل رہے ہیں ملی آباز سے پہلے میٹریہ برفی کھانے چل رہے ہیں پہلے میٹریہ کی برفی کھائی جائے گی اس کے بعد آج صبح کی سیر جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے کانپور کے لیے کانپور کے لیے روانا ہو رہا ہے ہم لوگ آج روانا ہو چکے ہیں کتنا حسین موسم ہے صبح کی ہلکی ہلکی سی دھوب جی جو بڑا رائقہ دے رہی ہے کہ آپ مردر دیکھئے صبح صبح کا ساڑھے نو بجے ہوئے ہیں صبح کے میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں صرف آپ کے بولنے دوں گا آج میں خود کچھ نہیں بولوں گا میں نہیں کیونکہ لوگ آپ کو سننا چاہیں ہم بھی بولیں اچھا لگے کیا ہے دندگی کیا ہے رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے پڑھ رہے تھے جو آدمی زبان کا کڑوہ ہوتا ہے مل بات کہتا ہے زبان کا کڑوہ من کا دل کا بہت اچھا ہوتا ہے لاکھوں کے بات کہہ دی ہے آپ نے بلکل صحیح بات مل کل صحیح بات واہ واہ بھئی کیا مٹریا کی مشہور برفی راملال حلوائی کی سب سے پرانی دکان ہے ملکل صحیح بات در دوئی برفی لیکن ہمارے دوئد برفی سے بہت یادیں جوڑی ہیں بلشپن کی جب ہم یہ ذائقہ مور پر زبان پر رکھتے ہیں ہمیں پیچھے گزرا وقت جا رہا رہتا ہے مکریا کی مشہور بڑھتی ہے محسن اللہ کیسی ہے؟ بہت زبردست کر دیا ہمیں ہلکی مشاہد ہوتی ہے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھویا ہوتا ہے کھویا ہوتا ہے کھویا سے مٹگیا تک نو کلومیٹر دور ہے ایک بار میں کتنی برفی کھا لیتے ہیں بہت زیادہ ہم سو گرام کھاتے ہیں سو گرام کھاتے ہیں لوگ لے بھی جاتے ہیں لیکن ہم میتھا کم کھاتے ہیں اس لئے یہاں کی برفی ہم کو بہت اچھے لگتی موہ میں رکھتے ہیں مزدار تو بہت کم کھاتے ہیں سو گرام میں کیا ہوگا موہ میں بہت موہ میں کھانے کے بعد موہ کے ٹیسٹ کو ذائقے کو ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ذائقہ چینج ہو تو اس کو فیلال نہ کھاؤ ہم نہیں کھائیں گے ہم دال موڈ بھی نہیں کھاتے ہیں ہم دال موڈ نمیشہ بات میں کھاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ورفی کھائی ہے اس کا ذائقہ بنا رہے ہیں دیر تک موہ میں چلن میں آئی ہے جو لوگ پسند کر دے ہیں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ہیں آپ کو گھریں جی لے موسیقی موسیقی اور اس طرح ہمارے آج سفر کا خطام ہو گیا ہے اور انس خان کو میں یہاں پر واپس خان کے پر چھوڑا ہوں موسیقی اگلی دفارملو پھر ایک نئے ایڈوینجر جگہ پہ جائیں گے سات گھنٹے کا سفر تھا ساڑھے نو بجے نکھلے جس صبح اور ساڑھے چار بج رہا ہے یہ تک ریڈی جا ملا ہے یہ گھڑی دکھی دکھا رہا ہے اور بہت ہی اچھا رہا ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ پر ملتے ہیں ویڈیوی